ممنین اکرام سلام علیکم ممنین اعلی جناب مولانا سید نصیر الحسن رزوی صاحب قبلہ ممبئی مجلس سے قبل تلاوت کلام پاک کے فرائض کو انجام دیں گے جناب تاہر جواز سلمہو بعد تلاوت کلام پاک سوسخوانی کے فرائض کو انجام دیں گے جناب اطرت علی زیدی صاحب دتیا سے سوسخوانی کے بعد پیشخوانی کے فرائض کو انجام دیں گے جناب باقر رضا صاحب آئیے میں سب سے پہلے تلاوت کلام پاک کے فرائض کو انجام دینے کے لیے آواز دوں جناب تاہر جواز سلمہو سے کہ وہ آئیں اور تلاوت ربانی سے مجلس کا آغاز رومیں تشریف لارہے ہیں جناب تاہر جواز سلمہو آپ حضرات ان کے استقبال میں باوازے بلند نارے صلوات ارشاد فرمائے اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وجل فرجو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذي بیده الملک وهو على كل شيء قدیر الذي خلق الموت والحیاد ليبلوکم ایوکم احسن ومنہ وهو العزیز الگفور الذي خلق سمع سموات طباق ما ترى في خلق الرحمن من تفاوط فرجع البسر هل ترى من فضول ثم اوجع البسر كوتین یا وقلبا یا وقلب اليگا البسر خواسیاں وهو حسیر یا وانا غزین سمال الدنيا بمسابيها واجعلها عجوم للشیطین موسیقی واعطدنا لهم عذاب السعیر موسیقی وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِعَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِغْسَى الْمَصِيرِ موسیقی اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُ لَهَا شَيْقًا وَهِيَطَفُورُ موسیقی تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْرِ قُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَأُجُوزَ عَلَهُمْ فَسَنَتُوهَا موسیقی خزنتها لم يعدكم نذیر موسیقی قَالُوا مَنَا قَدْ جَهَنَا نَذِيرُ فَكَذَّبْنَا وَقُلَّمَا نَزَّلَ اللَّهُ موسیقی نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ اِنْ أَرْضُمْ إِلَّا فِي ظَلْأَلٍ كَبِيرٌ موسیقی وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَوْ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّغِيرُ موسیقی فَاَعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُخُقًا لِأَصْحَابِ السَّغِيرُ موسیقی بِالْغَيْبِ لَهُمْ موسیقی موسیقی ناظرین ابھی آپ کے سامنے جناب طاہر جواز سلمہو صاحب اپنے مقصوص انداز میں تلاوت کلام پاک کے فرائض کو انجام دے رہے تھے اب میں گزار اس گزار ہوں سوس خانی کے فرائض کو انجام دینے کے لیے جناب اطرت علی زیدی صاحب ہم نواسے کہ وہ آئیں اور سوس خانی کے فرائض کو انجام دیں تشریف لا رہے ہیں جناب اطرت علی زیدی صاحب آپ حضرات ان کے استقبال میں جیتی جاکتی صلوات ارشاد فرمائیں اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد و جل فرجو اللہ محمد و جل ساہی نے گردار سے ٹکراتی ہے اللہ محمد و جل ساہی نے محمد و جل ساہی نے گردار سے ٹکراتی ہے وہ تو مرتا نہیں خود مات نہیں مر جاتی ہے یہ تو ترتیبِ ملاقاتِ علیہِ برنہ یہ تو ترتیبِ ملاقاتِ علیہِ برنہ موت حیدر کے غلاموں کو کہا ماتی ہے موت جب ساری میں برنہ موت حیدر کے غلاموں کو چاہِ مدینہ بدل گیا نظمِ ریاضِ شاہِ مدینہ بدل گیا زاہِ مدینہ چاہِ مدینہ چاہِ مدینہ بدل گیا چاہِ مدینہ چاہِ مدینہ مدینہ چاہِ 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 مدینہ چاہے کر پانی اہو جو ہمت کہا یہ اسغر نے اہو جو ہمت کہا یہ اسغر اسغر نے آ کے مجھ سے کلام کر پانی آ کے مجھ سے کلام کر پانی اگھاٹ پر سو رہی ہے تش نالبی گھاٹ پر سو رہی ہے تش نالبی دھیرے 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 خرام کر پانی دھیرے دھیرے خرام کر پانی اگر اگر تجھے اپنی آب روح ہے ازیر اگر تجھے اپنی آب روح ہے ازیر خود کو سو خیام کر پانی خود کو سو خیام کر پانی اتش نگی آ چکی ہے کو سر تک اتش نگی آ چکی ہے کو سر تک یہ سفر اب تمام کر پانی یہ سفر اب تمام کر پانی اچوم کر دست کے کردگار وفا چوم کر دست کردگار وفا آسما پر قیام کر پانی کر پانی آسما پر قیام کر پانی اے خدا جو جہاں بھی پیاسا ہو اے خدا جو جہاں بھی پیاسا ہو بولے شہ اس کے نام کر پانی بولے شہ اس کے نام کر پانی آسما سب کے حصے کی پیاس دے مجھ کو سب کے حصے کی پیاس دے مجھ کو کر پانی سارے بندوں پیام کر پانی سارے بندوں پیام کر پانی اپنی حد میں قیام کر پانی سبر کا اہترام کر پانی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا خوبصورت انداد میں جناب باقر رضا صاحب پیشکوانی کے فرائز کو انجام دے رہے تھے اب میں گزار گزار ہوں خطیب مجلس حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید نصیر الحسن رضوی صاحب سے کہ وہ رونو کے افروز ممبر ہوں اور اپنے بیان سے مومنین کے قلب کو منور فرمائے تشریف لا رہے ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید نصیر الحسن رضوی صاحب قبلہ ممبئی آپ حضرات ان کے استقبال میں باوازِ بلند نعرِ صلوہ درشاد فرمائے اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد و جل فرجو فاتحہ محمد و جلد محمد و جلد جلد محمد و جلد محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین السلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین مولانا وسیدنا وشفیع ظنوبنا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا النبی المؤید الرسول المسودد المصطفى المجد المحمود الاحمد بالقاسم محمد اللہم سلی علی محمد وعالی محمد وعالی الطیبین الطاہرین المعسومین وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى عَلَى عَدَائِهِمْ وَقَاتِلِيهِمْ وَغَاسِ بِهُقُوْقِ اِمَّمُنْ كَرِفَضَاءِ لِهِمْ عَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ الْا قِيَامِ عَمِ الدِّينَ امَّا بَعْدِ فَغَدْ قَالَ سُبْعَانَهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى وَقَوْلَهُ الْحَقِّ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَدَى رَبُّكَ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّاہِ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَاً صلوات پردے پر محمد وعال محمد اللہم سلی علی محمد وعال محمد اولاً آپ تمام مذرات سے التماس ہے ایک ایک بار سورہ حمد اور تین بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرومہ و مغفورہ حجیہ ام رباب مرومہ ام ربیبہ بنت مختار احمد مرہوم مروم مغفور جناب سید سجاد حسین ابن سید نصار احمد مرہوم اور مرومہ رئیس فاطمہ اور شوقت بنت سید علی مدفر مرہوم کی ارواح کو حدیعہ فرما دے مل جل کر مرہومین کی شاہد مانی ہے روح کے لیے باواز بلند سلوات ارشاد فرمائے اللہمہ صلی علی محمد محمد و عجل فرجوں ارواح ایمان یہ مجلس عیسال سواب کی ہے اور ہمارا دستور یہی ہے کہ ہمارا اپنا غم اپنا غم نہیں ہوتا بلکہ ہمارے اپنے غم کو غم اہل بیت میں مدغم کر دیا کر دیا یہ دنیا سرائے فانی ہے یہاں جو آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن واپس جانا ہے اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا البتہ جانے والے جیسی شخصیت کے حامل ہوتے ہیں اس کا غم ویسا ہی منائے جاتا ہے ظاہر ہے کہ اس وقت بچوں نے والدین کے عیسال سواب کے لئے یہ مجلس برپا کی ہے اور وہ بھی ایسے والدین کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی اپنے بچوں کی انتہائی محبت اور شفقتوں کے ساتھ بہترین تربیت کی اور یہ اسی تربیت کا لتیجہ ہے کہ بچے زندگی میں بھی والدین کی خدمت سے روگردانی نہیں کرتے تھے اور آج والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا تو بھی انہیں فراموش نہ کر سکے ابھی ہم کل سرکار سیدو شہدہ ہو شہدہ اہلِ بید علیہ السلام کا غم برپا کر کے اور آشورہِ محرم منع کے بیٹھے ہیں اور آج ہی بچوں کو یہ احساس ہو گیا کہ ہمیں والدین کی برسی کی مجلس کرنی ہے اور انہوں نے اس مجلس کا ہی نقاط کیا یہ سچ ہے کہ والدین کی حظمتوں کا کوئی احسان ہی کر سکتا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا میں آپ کے سرکار سکتا کامنے احسان کروں پسکران مجید کی جس آئے وافی ادایہ کو میں نے اپنی مجلس کا سرنامہ بیان قرار دیا ہے اس میں ارشاد ہو رہا ہے وَقَضَى رَبُّكَا لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّا اللہ نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے عبادت لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّا اپنے علاوہ کسی اور کی عبادت وہ قبول نہیں کرتا اور پسند نہیں کرتا اسے ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے ہمارے سجدوں نے خدا کو خدا نہیں بنایا ہماری بندگی نے خدا کو خدا نہیں بنایا ہمارے رکو سجود نے خدا کو خدا نہیں بنایا ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم سجدے نہ کرتے ہیں تو وہ مسجود نہ ہوتا ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر ہم عبادتیں نہ کرتے ہیں تو وہ معبود نہ رہتا وہ خدا تھا ہے رہے گا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑھنے والا ہے البتہ اس کی بندگی کر کے ہم اپنی عبدیت کا ثبوت ضرور پیش کر سکتے ہیں اب انسان جس پیمانے کی بندگی کی منزل پر فائز ہوگا اتنا ہی زیادہ اپنی عبدیت کا ثبوت دے گا ہم زندگی بھر اس کے موتاج رہیں گے اسے ہماری حاجت نہیں ہے اور وہ کیا حاجت رکھے گا جو خود ان اللہ علا کل شہین قدیر ہے ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے وہی خدا وہ ہے جو موت کا بھی خالق ہے جو حیات کا بھی خالق ہے اس نے خدا وعد دی اِنَّا نَعْنَنُ نُحْيِ الْمَوْتَ ہمیں موت کے بھی مالک ہیں اور ہمیں حیات کے بھی مالک ہیں تو اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے وہ تو کائنات کا مالک و مختار ہے البتہ ہمیں ضرورت ہے کہ اگر ہم اپنی عبدیت کا ثبوت دینا چاہیں تو بارگاہِ خداوندی میں سرِ نیاز کو خم کر دیں اس کے بعد اس نے فوراً دوسری منزل میں آواز دی وَبِلْ وَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو اب اس منزل پر رکھ کر مجھے تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہیے سوچئے پروردگار نے ایک ہی آیت میں اپنی بندگی اور اپنی عبادت مانگی ہے اور اسی آیت میں اگلے ہی فقرے میں والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا ہے مابود گفتگو کا طریقہ اور قانون تو یہ ہے کہ جس کنٹسٹ میں گفتگو ہوتی ہے اسی کو کنٹینیو رکھا جاتا ہے جاری رکھا جاتا ہے تو اپنی عبادت کی بات کر رہا تھا لا تابدو اللہ یا ہماری عبادت کرنا اور اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا ہم کو پسند نہیں ہے تو اس کے بعد یہ کہتا کہ نہ اللہ کی عبادت کرنا نہ منات کی عبادت کرنا نہ ہوبل کی عبادت کرنا نہ عزا کی عبادت کرنا نہ اکتے ہوئے سورج کی عبادت کرنا نہ ڈوپتے ہوئے جان کی عبادت کرنا نہ ٹھائے لہریں مارتے ہوئے سمندروں کی عبادت کرنا نہ بلندی کی عبادت کرنا نہ پستی کی عبادت کرنا کوئی یہ کہہ سکتا تھا اچھا یہ نہیں کہا تھا تو یہ اپنی گفتگو کر لیتا تھوڑ دیر کے لیے دیکھو ہماری عبادت کرنا اور ہمیں سجدہ کرنا اور ہمیں رکو کرنا اور ہماری تسبیح کرنا ہماری تقدیز کرنا ہماری تمجید کرنا ہمیں یاد کرنا مگر پروردگارِ عالم نے اپنی عبادت کے لیے بھی ایک فقرہ استعمال کیا لا تابدو اللہ یا میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور اس کے بعد فوراً اگلا فقرہ وَبِلْ وَالِدَهِنِ حَسَانَ اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا پروردگار کہاں تیری عبادت جب نہیں آوازِ قدرت آئے میں اسی لیے تو اپنی عبادت کے ساتھ والدین سے حسنِ سلوک اور احسان کا حکم دے رہا ہوں تاکہ دنیا کو عظمتِ والدین کا اندازہ ہو جائے میری نگاہ میں جتنی عظمت میری عبادت کی ہے اتنی ہی عظمت والدین کے ساتھ احسان کرنے کی ہے اور فرمایا آپ نے والدین کی عظمت کو ہم محسوس نہیں کر سکتے ہم کم سمجھتے ہیں ہم ان کی قدر نہیں کرتے اور یہ بھی سچائی ہے ہر آدمی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچے جب تک والدین موجود رہتے ہیں اس وقت تک ہمیں اس قدر اس نعمت کی قدر نہیں ہوتی لیکن ہی دار والدین کا سایہ سر سے چھوٹا پھر ہمیں اپنی تنہائی کا مکمل احساس ہونے لگتا ہے تھے تو بڑا سکون تھا تھے بڑا اتبینان تھا ہمیں کسی چیز کی فکر نہیں تھی ہمیں کسی چیز کا احساس نہیں تھا یاد رکھئے والدین دنیا سے رخصت ہوتے ہی بچوں کو اپنی بزرگی کا احساس دلانے لگتے ہیں کل تک نہ ہماری کوئی ذمہ داری تھی نہ ہمارا کوئی فریضہ تھا نہ ہمیں کوئی فکر تھی بلکہ والدین ساری عمور کو سمالے ہوئے تھے ہم تو جاتے تھے شرکت کر لیتے تھے فرد کر لیجئے ازاداری کا مسئلہ ہے اس وقت سب ازاداری میں مصروف ہیں ہمارے اور آپ کا دستور بھی یہی ہے کہ ازاداری کا موقع آتا ہے تو ہم اپنے اپنے وطن کو چلے جاتے ہیں مگر آپ اپنے اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کے سوچئے جب تک والدین رہتے ہیں ہمیں وطن کی ازاداری کا کوئی احساس ہوتا ہے نہیں ہوتا دیکھیں جس شخصیت کے عیسال سواب کی یہ مجلد برپا کی گئی ہے ان کے حوالے سے میں دو جملے ارز کر دوں کہ جب تک یہ تھے بچوں کو کبھی احساس نہیں ہوا کہ ہمیں وطن وقت سے پہلے پہنچنا چاہیے ہمیں وطن میں پہنچ کر مجلس کا احتمام اور انتظام کرنا چاہیے بچے مطمئن تھے والد موجود ہیں وہ انتظام کر رہے ہیں والدہ موجود ہیں الحمدللہ وہ نگرانی کر رہی ہیں اور پھر ایسی والدہ کہ جو اضا خانہ بھی سجائے جو فرش اضا بھی بچھائے جو آنے والوں کی زیافت بھی کرے جو مہمانداروں کی زیافت کے لیے اس حد تک ڈاؤن ٹو ارث ہو جسے کہنا چاہیے اضاداروں کے استقبال میں دروازے پر بیٹھ کر ایک ایک کی خدمت میں عذاب اور تسلیم ارس کر کے اس کو بلانا اور احترام کے ساتھ فرش پہ بیٹھانا ایسی شخصیتیں کہاں ملتی ہیں اور پھر وہی اضادار فرش پہ آنے والے اللہ کے اپنی چیز زیلت رکھتے ہیں اپنی مقام اپنا رکھتے ہیں اپنی عظمت رکھتے ہیں اپنی بزرگی رکھتے ہیں اپنی بلندی رکھتے ہیں مگر یہ ایسی مومنہ اور ایسی منتظمہ اور ایسی مہمان نواز اس کو پتا ہے کہ گھر میں آنے والے مہمان کن بلندیوں پر فائز ہے لہذا ان کی زیافت کے ساتھ ازائے حسین میں آنے والے مہمانوں کی زیافت کے لیے الگ انتظام کرتی تھی اور فرش آزا پر آنے والے جو مہمان ہیں ان کی زیافت کا طریقہ اسے حلق معلوم تھا وہ طریقہ کیا تھا اسے پتا ہے جب حسین کا فرش بچھا دیا جاتا ہے تو حسین کی دکھیاری ماں آتی ہے اور حسین کی دکھیاری ماں کو ہماری کسی اور چیز کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے وہ صرف ہمارے آنسوںوں کا نظر آنا چاہتی ہے لہذا یہ ایسی مہمان نواز تھی کہ خود فرش پر بیٹھ کر مجلسِ عزائے حسین میں باعوازِ بلند گریہ کر کے بتاتی تھی ہمارے گھر میں شہزادی آئی ہیں تو ہم ان کی خدمت میں اشکوں کا نظر آنا پیش کر رہے ہیں ایسی خاتون ایسی مومنہ اور ایسی ماں رخصت ہو جائے پھر آپ انصاف کے ساتھ بتائیے کیسے انسان فراموش کر سکتا ہے اور کیسے انہیں بلا سکتا ہے ہم زندہ رہتے ہیں تو ہمیں زندوں کی زندگی کا احساس نہیں ہوتا مگر جب یہی زندہ افراد مو موڑ کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تب ہمیں ان کی کمی کا احساس ہوتا ہے بہت اس وقت مجلس ہو رہی ہے محترم مرمو مقفور جناب سجاد صاحب کی آپ بتائیے یہی سجاد بھائی جب تک موجود تھے خود مجلس کا وقت ہوا محرم کا زمانہ آیا کہیں بھی رہے ہوں محرم آ رہا ہے ہمیں وطن چلنا ہے ایک سرکاری ملازم کے لیے ملازمت کو دعو پر لگا کر فرشِ ازائے حسین بچھانے کے لیے اپنے وطن پابندی کے ساتھ آنا اور ازائے حسین کا برپا کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے ہم اور آپ آج کے عہد میں اگر تھوڑی سی ہمیں دنیاوی منفات نظر آتی ہے معمولی سا بینفٹ اور پروفٹ نظر آتا ہے تو ہم اس کام کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے مگر آپ سوچئے اس منزلت پر فائد ہونے کے پاس بھی کہ جہاں عوضہ انجینئرنگ کا ہو جہاں ذمہ داریاں ہوں ہزاروں سر پر مگر ان ساری ذمہ داریوں کے باوجود محرم آ رہا ہے تو اب ہماری صرف ایک ذمہ داری ہے کہ ہمیں فرشِ ازائے حسین کا اعتماد کرنا ہے اور اس کے بعد وطن آجا نا اور وطن آنے کے بعد فقط یہی نہیں کہ وطن آنا ہے فرش بچھا دینا ہے اور اس کے بعد مجلس کا حق ادا ہو جائے گا نہیں خود ہی فرش بھی بچھانا ہے خود ہی ممبر بھی لگانا ہے اور خود ہی بالہ ممبر جا کر ذکرِ علمیتِ اتھار علیہ السلام برپا بھی کرنا ہے دیکھیں کل تک سجاد بھائی تھے تو ان کی موجودگی کا لوگوں کو احساس ہو یا نہ ہو لیکن آج جب سجاد بھائی رخصت ہو گئے ہیں تو اب جتنے افراد ہیں وہ ممبر کی طرف ٹک ٹکی باندھے دیکھتے رہتے ہوگے کہ اس ممبر پہ کل ایک مولا کا ذاکر جاتا تھا جو بڑی شان و شوکت کے ساتھ ذکرِ فضائل و مسائبِ اہلِ بیت بیان کرتا تھا اب یہ ممبر کتنا سونا سونا نظر آ رہا ہے ظاہر ہے کہ میں مرہوم کے حوالے سے کیا حرز کروں آپ کے سامنے ایک اچھا شاعر ایک بہترین مرسیہ خان اور بہترین ذاکرِ اہلِ بیت جس نے خود ذاکری کی ہے اور خوبصورت انداز میں ذاکری کی ہے دلِ پردرد میں ایک درد پیدا ہو گیا زیدی خود انہوں نے ایک شعر کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں دلِ پردرد میں دلِ پردرد میں یہ سجاد بھائی کا اپنا شعر ہے دلِ پردرد میں ایک درد پیدا ہو گیا زیدی عجب انداز سے یہ داستانِ غم لکھی تُو نے تو ان کے مکمل سلام کا ایک شعر ہے جو میں نے آپ کے خدمت میں عرض کیا دلِ پردرد میں ایک درد پیدا ہو گیا زیدی عجب انداز سے یہ داستانِ غم لکھی تُو نے صرف کلام لکھتے ہی نہیں تھے خود ہی لکھتے تھے خود ہی پڑھتے تھے اور پھر خوبصورت لباس دیدہ زیب انداز طور طریقہ بہترین انداز میں فرش مجلس پر آنا بیٹھنا یہ معمولی بات نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو انسان کو قدم قدم پر یاد آتی ہیں دیکھیں یاد رکھئے ہم آج والدین کے ساتھ احسان کر رہے ہیں یہ ہمارا اپنا فریضہ ہے مگر یہ نہ بھولئے گا کہ اگر ہم والدین کے ساتھ احسان کر رہے ہیں تو اس کے پسے پشت ہمارے دل میں تمہ طلب خواہش عارضو چاہت حصول یہ ساری چیزیں کال فرما ہیں جہاں انسان کو کچھ ملنے کی تمنا ہوتی ہے وہی انسان زندگی کے اوقات دینے کو آسانی سے تیار ہوتا ہے اور جہاں سے محسوس ہو جائے کہ ہم کو اس میں کوئی بینیفیٹ ہی نہیں ہے کوئی پروفیٹ ہی نہیں ہے یہ تو نو پروفیٹ نو لاؤس کا بزنس ہے میڈے رہی ہے والدین یہ خدمت کرتے رہی ہے تو پھر کون تیار ہوگا کوئی تیار نہیں ہوگا اور یہی وجہ ہے کہ آج کے سماج میں آج کے معاشرے میں اس ترقی آفتہ دور میں جب بچے ذرا سا بلندی کے اوپر فائز ہوتے ہیں اور دنیاوی امور میں ذرا سا مشغول ہو گیا اور تھوڑی سی دولت آ گئی اور تھوڑا سا جاہو اقتدار ہاتھ میں آ گیا اور تھوڑا سا اچھا جوب مل گیا اس کے بعد ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے یہی والدین آواز دیتے رہے ہیں آپ سن لیجے تو ہم جانے یہی ماں آواز دیتی رہے ہیں آپ پلٹ کے دیکھ لیجے تو ہم جانے گھڑک کے بات کرتے ہیں جڑک کے بات کرتے ہیں ابھی وقت نہیں ہے بعد میں بات کریے گا ابھی وقت نہیں ہے بعد میں بلائیے گا بعد میں کام کر دیں گے آپ کا ہم اس لئے جو میں گفتگو کرتے ہیں مگر یاد رکھیں یہ کیوں اس لئے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہم جس جگہ جا رہے ہیں پیسہ کمانے کے لیے ہمیں بظاہر وہاں پروفٹ دکھائی دے رہا ہے یہاں کوئی پروفٹ نظر نہیں آ رہا ہے میں آپ کے سامنے ایک بات عجیب وقت نہیں برس کرنے جا رہا ہوں بڑے غور کے ساتھ سنیے ضعیف ماں بیٹھی ہوئی تھی ماں کے پاس بیٹھ کر کے پہلے ماں کے موہ ہاتھ پیڑ دھولائے اور دھولانے کے بعد اپنے ہاتھوں سے لقمہ بنا بنا کے ماں کے دہن میں ڈالنے لگا سنیں میری ماں اور بہنیں بھی سن رہی ہوں گی اس واقعے کو اور میرے بچے بھی سن رہے ہوں گے بڑے غور کے ساتھ سنیے ایک قصائی ہوگا جو تمہارا پڑوسی ہوگا موسیٰ کو فکر ہوئی کہ آخر اس کے اندر ایسی کون سی خوبی پائی جاتی ہے کہ جس کی بنیاد پر مجھے کلیمِ خدا کو اس قصائی کا پڑوسی بنایا جائے گا لہذا نام موسیٰ آگئے اب دیکھا کہ یہ اپنے ہاتھوں سے اپنی بڑی ماں کو نوالے کھلا رہا ہے انتہا یہ ہے کہ وہ نوالے جو ماں کے دہن سے ٹوٹ نہیں سکتے تھے انہیں پہلے وہ اپنے موں میں لے کے چباتا تھا اور جب وہ نرم اور ملائم ہو جاتے تھے تو وہ اپنی ماں کے دہن میں دیتا تھا اور ماں اس نوالے کو کھا کر کے بیٹے کا شکریہ عدد کرتی تھی بیٹے کو دعائیں دیتی تھی بیٹے کو گلے سے لگاتی تھی اور اسی اسنا میں دعاؤں کے زہل میں اس کی زبان پر ایک فقرہ آتا تھا میرے لال تم جس طرح سے اپنی بوڑی ماں کی خدمت کر رہے ہو اللہ اس کے سلے میں تمہیں جنت میں موسیٰ قلیب اللہ کا پڑوسی بنا دے یہ ماں کے دہن اقدس سے نکلنے والی دعا تھی جو بچے کے حق میں مستجاب ہو گئی ماں نے دعا کی اللہ نے قبول کیا موسیٰ نبی ہے انہیں پتا نہیں تھا کہ ہمارا پڑوسی کس بنیاد پر ہوگا نہ ماں کو پتا ہے کہ ہماری دعا قبول ہو چکی ہے مگر موسیٰ نے آ کے بشارت دے دی کہ اللہ نے تمہاری دعاوں کو قبول کر دی اب آپ نے پہچانا عزیزہ نے مہترم یعنی ایک ماں ہے جس کی یہ کیفیت ہے جس کی یہ پوزیشن ہے کہ جس کے ساتھ بچے نے ذرا سی خدمت کر دی تو اس کا صلح یہ ہوا کہ جنت میں نبوت کا پڑوس حاصل ہو گیا اب میرا خیال ہے کہ اس گفتگو کو سننے کے بعد ہمارے سامعین میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اپنے والدین کی اطاعت نہ کرے ان کے ساتھ حسن سلوک سے نہ پیش آئے میری گفتگو جہاں جہاں جا رہی ہے اس سوشل میڈیا کے ذریعے بڑے غور کے ساتھ آپ سنیں یہ والدین کی عظمت معمولی نہیں ہے بہت بڑی فضیلت کے مالک ہیں بہت سے افراد کربلہ مولا تشریف لے گئے ہیں زیارت کے لیے آپ میں سے اکثر گئے ہیں اور جو نہیں گئے ہیں خدا حالات کو سازگار کرے جائے صحیح موقع ملے فورا جائیے اس لیے کہ زمانہ کروٹے لے رہا ہے پتہ نہیں آئندہ اور کیا حالات ہو جائیں لہذا جس کو جب موقع ملے فورا جائے اور جا کر زیارت کرے خدا دے یہ شرف ہم لوگ ہمیں بخشا ہے ہم کئی وار جا چکے ہیں ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے ہم چاہتے ہیں کہ پروردکار ہر مرد مومن اور مومنہ کو اس منزل تک پہنچا دیں آپ جائیے جب آپ پہنچیں گے حرم امام حسن علیہ السلام میں تو ظاہر ہے کہ آپ نے سنا ہے کہ دائنی طرف حرم کے داخل ہوتے ہیں دائنی طرف گنج شہیدہ ہیں بائیں طرف بچپن کے دوست جناب حبیب ابن مظاہر کی ذریع رکھی ہوئی ہے مگر حبیب ابن مظاہر کی ذریع سے بلکل پشت پر آپ نگاہ بلکل سامنے دوڑائیں گے تو بلکل سامنے ایک ذریع بنی ہوئی ہے اور اس ذریع پر لکھا ہوا ہے ابراہیم مجاب ابراہیم مجاب یہ صحابی حسین تھے صحابی رسول تھے صحابی اہل بیت تھے بڑی مہترم شخصیت تھے مگر ان کو یہ عظمت اور یہ منزلت اور یہ بزرگی جو ملی کہ امام کے حرم میں ان کی ذریع بنی اس کا سبب کیا تھا سنو عزیزو روایتوں میں ملتا ہے کہ ان کے پاس والدین تھے اور والدین دونوں ضعیف تھے چونکہ ماں اور باپ کے حسال سواب کی ملیس ہو رہی ہے اور وہ بھی دو دو ماہ شریک ہیں اس مجلس میں لہذا جملہ سنیں آپ ضروری تھا کہ عظمت والدین کے حوالے سے گفتگو کی جائے تاکہ مجلس کا ماں حاصل پورا ہو سکے ماں اور باپ دونوں ضعیف دونوں بڑے ہیں اس کا دستور یہ تھا کہ یہ ہر جمعرات کو باری باری کبھی ماں کو کبھی باپ کو لے کر کے جاتا تھا کربلہ مولا اور ذریعہ ماں کے پاس جا کر کے ان کو زیارت کراتا تھا یہ دستور تھا اس جمعرات کو ماں کو لے گیا اگلی جمعرات کو باپ کو لے گیا پھر ماں کو لے گئے پھر باپ کو لے گئے اس طریقے سے ترتیب چلتی رہتی تھی ایک جمعرات آئی غور کے ساتھ سنیے ایک جمعرات آئی تو ایک مرتبہ بیٹے سے بوری ماں نے کہا بیٹا اس جمعرات کو تو مجھے لے چلنا کربلہ مولا کی زیارت کے لئے جنب ایو براہم خاموش چونکہ نمبر باپ کا تھا ماں جا چکی تھی لیکن ماں نے خود خواہش ظاہر کی اور صرف خواہش نہیں ظاہر کی بلکہ ایک فقرہ اس کے ساتھ اور کہہ دیا پتہ نہیں اگلے برس ہم اگلے ہفتے ہم زندہ رہیں یا نہ رہیں یہ فقرہ سننے کے بعد اب ظاہر ہے کہ کون بیٹا کہے گا کہ نہیں ہم آپ کو نہیں لے جائیں گے خاموش جب باپ نے سنا تو باپ نے کہا نہیں بیٹا چونکہ یہ نمبر ہمارا ہے اس جمعات کو جانے کا لہذا ہم جائیں گے ابراہیم کے پاس خچر ایک تھا سواری جیسے کہتے ہیں وہ ایک سواری تھی ایک سواری پر ایک ہی شخص بیٹھ سکتا تھا اب یہ بہت پریشان ہوا چونکہ مسئلہ کربلا کا ہے لہذا کوئی رکھنے کو بھی تیار نہیں ہے ماں کہہ رہی ہے کہیں ہم زیارت سے محروم نہ رہ جائیں باپ کہہ رہا ہے نمبر ہمارا ہے ہم جائیں گے لہذا اب ایسی مندل میں جنابی ابراہیم کیا کرتے نہ باپ کو منع کر سکتے نہ ماں کی خواہش کو ٹھوکرا سکتے ابراہیم مجاب نے خچر بلایا اور اس پر باپ کو بٹھایا خود بیٹھے اور اپنی ماں کو اپنی پشت پر اپنے کندے پر بٹھایا اور بٹھا کر کے دولوں ہاتھوں کو پکڑے رہے اور اس طریقے سے کربلا اے محلہ ایک ساتھ باپ کو بھی لے گئے ماں کو بھی لے گئے اور وہاں پہنچنے کے بعد دونوں نے مل گھر کے زیارت کی اور جب زیارت کر چکے تو ماں نے پلٹ کر کے کہا میرے لال خدا تمہیں زندگی کے تمام سکون فراہم کرے آپ کو پتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنابی ابراہیم مجاب جب جاتے تھے وہاں اور سلام عرض کرتے تھے ذریعہ مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر کے امام کی خدمت میں تو ذریع سے آواز آتی تھی ابراہیم تم پر بھی ہمارا سلام ہو اللہ اکبر اللہ اکبر جب آپ سوچئے ہر باب اعظام یعنی صرف ماں اور باپ کی خدمتوں کا یہ صلح تھا کہ امام نے اپنی خوشنودی اور اپنی رضا کا ثبوت جنابی ابراہیم مجاب کو ان کی زندگی میں نے دیا اور جب ہی امام کی خدمت میں پہنچ کر کے ذریعہ پہ سلام کرتے تھے تو ذریعہ سے آواز آتی تھی ابراہیم تم پر بھی ہمارا سلام ہو اور صرف سلام کا جواب ہی نہیں آتا تھا بلکہ ابراہیم امام سے اتنے قریب ہو گئے کہ ابراہیم مجاب دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کی قبر حرام امام حسین علیہ السلام میں بنی اور آج بھی ذریعہ مبارک موجود ہے لوگ جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے تو اتنا شرف اور اتنا مرتبہ جنابی ابراہیم مجاب کو ملا کس بدولت صرف ماں اور باپ کے خدمت کی بنیان پر یہ حسن سلوک ہے جس کا پروردگار حکم دے رہا ہے ماں اور باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ عزیز علیہ کے رامی میں اگر روایتوں کے حوالے سے گفتو کرتا رہو تو یہ سلسلہ بہت طولانی چلا جائے گا لیکن آپ یقین مانیں پروردگار صرف چاہتا ہے میرا بندہ اگر میرا بندہ ہے تو میری بیبادت کرتا رہے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرتا رہے خدا ان بچوں کے سروں پر والدین کا سایہ برقرار رکھے ہیں جن کے سروں پر سایہ سلامت ہے اور جن کے سروں سے والدین رخصت ہو گئے ہیں پروردگار انہیں آلی اللین میں جگہ انایت فرمائے ماں اور باپ بڑی عظیم نعمت ہے یقیناً مجھے احساس ہے کہ اس وقت میری بلیت سننے والوں میں اکثریت ایسی ہے جو اپنے والدین سے محروم ہو چکی ہے بہت سے افراد ایسے جن کے سروں سے والدین کا سایہ جدہ ہو چکا ہے مگر میں ان سب کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں عظمتِ والدین کو آپ سمجھیں محسوس کریں چلے گئے کوئی بات نہیں جب تک تھے جو خدمت کا حق تھا آپ انجام دے چکے لیکن اب نہیں ہیں تو ان کے لیے بہتر سے بہتر طریقہ حسالِ ثواب کو اختیار کیجئے زیادہ سے زیادہ قرآن خانی مجلس نظر نیاز فاتحہ ہمارے پاس تو بڑے بسائل ہیں ہمارے پاس حسالِ ثواب کے بہت طریقے ہیں ہم مختلف طریقوں سے حسالِ ثواب کر سکتے ہیں خاص طور سے یاد رکھئے جب بھی جمرات آئے یعنی شبِ جمعہ جسے کہتے ہیں سنو میرے دوستوں میرے ساتھیوں میرے چاہنے والوں اور مجلس حسال میں شرکت کرنے والوں جب بھی شبِ جمعہ آئے سارے کاموں کو بھول جاؤ تو بھول جاؤ مگر اپنے والدین کو جو رخصت ہو چکے انہیں کبھی فراموش نہ کرنا مرہومین کے تمام بچوں سے میری مردبانہ گزارش ہے سنیں بڑے غور کے ساتھ آپ یہ نہ سمجھئے گا کہ اگر بھائیہ نے کر دیا تو ہماری زمداری پوری ہو گئی نہیں اگر بڑے بھائی نے کر دیا تو چھوٹے بھائی کی زمداری پوری نہیں ہوتی چھوٹے بھائی نے کر دیا تو بڑے کی زمداری پوری نہیں ہوتی ہے ہر شخص کا اپنا اپنا فریضہ ہے اور ہر ایک کے لیے حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے تو سب کو برابر سے عمل انجام دینا ہے میری اس گفتگو کے بعد میں یقین رکھنا ہوں کہ اگر سارے بچے مل کر کے اپنے والدین کو فراموش نہیں کریں گے اور رسالے سواب کریں گے تو اس مجلس کا حدہ پورا ہو جائے گا اور رسالے سواب کے لیے اس سے بہتر طریقہ کچھ نہیں ہو سکتا ہر جمعہ رات کو ہر جمعہ رات کو کچھ نہ کرو کچھ نہ کرو بس دو روپے جیب سے نکالو ایک روپے کا صدقہ نکال دو والدین کے لیے مرومین کے لیے اور ایک روپے کی بادار سے شیرینی لے آؤ کچھ نہ ملے ایک ٹوفی چوکلیٹ لے آؤ اور لانے کے بعد ان کے نام پہ فاتحہ نلوا دو کوئی مشکل کام ہے بچے روزانہ پاکٹ منی کے لیے سیکڑوں روپے لے لیتے ہیں ہم دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں تو جیسے ہم اپنے بچوں کے لیے اپنی جیب سے پیسے نکال سکتے ہیں کیا ہم والدین کے لیے نہیں نکال سکتے ہیں نکال سکتے ہیں صرف احساس کی بات تھی میں نے آپ کے احساس کو بیدار کر دیا ہے ہر پنشمبے کو یاد رکھیے گا یاد رکھیے گا ہر پنشمبے کو ہر جمعرات کو نماز مغربین کے بعد جب آپ کو موقع مل جائے رات میں آٹھ بجے دس بجے بارہ بجے جب آپ گھر میں آئیے آفیس لوٹ کر گئے آئیے تو کچھ نہ کچھ لے کے آئیے اور والدین کو نظر کیجئے اسالے سواب کیجئے کیوں اس لئے کے روایتوں ملتا ہے کہ جب جمعرات آتی ہے تو مرہومین کی ارواہیں مرہومین کی ارواہ اپنے اپنے گھروں کے بالائی حصے میں پرواز کرتی رہتی ہیں اور وہ دیکھتی رہتی ہیں آج مجھے کون کیا دے رہا ہے آج مجھے کون کیا دے رہا ہے رونے والوں مرہومین کی روحیں گھروں پر آ کر پرواز کرتی رہتی ہیں آج مجھے کون کیا دے رہا ہے خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے اگر ہمارے آنکھ نہ کھلی اور ہم بیدار نہ ہوئے اور ہم فراموش کر گئے اور یہ روح یہاں سے مایو سے لوٹ گئی تو آپ سوچیں کیا گزرے گی ان والدین کے اوپر کہ جو ساری زندگی ہمارے لیے جیتے رہے رخصت ہو گئے تو ہم نے انہیں فراموش کر دیا بس میں جس تمام کر دی میں نے علماء بیعظہ سوچیں ہمیں حکم ہے اپنے والدین کو یاد کرو کیوں یاد کرو جب ہم اپنے والدین کو یاد کرتے ہیں والدین بھی ہمیں یاد رکھتے ہیں والدین ہمارے حق میں دعائیں کرتے ہیں ہم جو مشکلوں میں گریفتار ہوتے ہیں اور آسانی سے منزلیں پار ہو جاتی ہیں تو ہم محسوس بھی نہیں کر سکتے کہ اس میں ہمارے مرہوم ماں باپ کی دعاوں کا کتنا ہاتھ ہے روحانی طور پر وہ ہمارے ساتھ شریک رہتے ہیں یہ ان کی روحانی فیض ہے جو ہم کو آج بھی دشواریوں اور مشکلوں اور پریشانیوں سے نکال رہا ہے اس کشمکش کی کائنات میں ہمیں زندگی اور سکون اور اتبان کی زندگی گزارنے کا موقع جو فرام ہو رہا ہے اس میں ہمارے والدین کی روحانیت شامل ہے میرے عزیزوں میرے بچوں خدا سلامت رکھے آپ سب کو کہ آپ نے اپنے مرہومین کے سالے سواب کی بلیز برپا کیا یقینا جن کے بچے ہوتے ہیں وہ اپنے مرنے والے ماں اور باپ کو فراموش نہیں کرتے ماں ہو یا باپ ہو رخصت ہو جائے بچے موجود ہوں تو انہیں فراموش نہیں کرتے بلکہ انہیں عیسیٰ لے سواب میں نظر میں نیاز میں فاتحے میں ہر طریقے سے یاد رکھتے ہیں صرف یہی نہیں خدا سلامت رکھے ان بچوں کو کہ جن کے سامنے ان کے والدین رخصت ہوئے کم سے کم ان کی موجودگی کے سبب مرنے والے کو سلیکے کے ساتھ غسل تو مل گیا دفن تو ہو گئے کفن تو مل گیا نماز تو ہو گئی مشایت جنازہ تو ہو گئی لوگ اکٹھا ہو گئے سلیکے کے ساتھ تشریع جنازہ ہوئی اور آخری منزل تک پہنچا دیا رونا تو سیدے سجاد کو اسی بات کا تھا اور بابی ازا ہمارے اور آپ کے چوتھے امام امام ازیر اللہ عبدیل علیہ السلام اپنے باپ کی فرقت میں مسلسل روتے رہے مسلسل روتے رہے اللہ ابر کل آشور کا دن گزرا ہے کل ہمارا اور آپ کا مولا رخصد ہوا ہے ابھی تو ہم سلیکے سے عشرہ محرم میں رونے کا ہنگ بھی ادا نہ گر پائے اور آج ہم پھر مجلس میں بیٹھے ہوئے ہم کیوں بیٹھے ہوئے ہیں ہم اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں احساس ہے کہ جو ہنگ کے غم تھا وہ ادا نہیں کر سکے مگر ابھی ہمارے پاس موقع ہے ابھی ہمیں رونا ہے اور رو کر کے غم حسین کہاں گھدا کرنا ہے میرا مولا غریب مولا سیدہ سجاد باپ کی فرقت میں مسلسل روتا رہا اتنا روتے تھے سیدہ سجاد اتنا روتے تھے سیدہ سجاد کہ وضو کے لیے جو پانی لے کر بیٹھتے تھے آسووں کے نمک کی بنیاد پر وہ پانی آبے مضاف میں تبدیل ہو جاتا تھا پانی کھارا ہو جاتا تھا پھر پانی پھیک دینا پڑتا تھا وضو نہیں کر پاتے تھے مام اس پانی سے سوچا آپ نے کیوں روتے تھے سیدہ سجاد اس لیے روتے تھے کہ سیدہ سجاد زندہ رہا ماں پر رخصت ہو گیا سیدہ سجاد موجود رہا خدا خدا کسی بیٹے کو وہ منظر نہ دکھائے جو غربت کا عالم سیدہ سجاد کے اوپر پڑا ہے سیدہ سجاد بیٹے ہوئے آپ کو پتا ہے نا ابھی کل آپ نے مسائب سنا آخری لباہ تھا امام علی مقام جب آخری رخصت کے لیے آئے ہیں بیمار بیٹے کے پاس تو بیمار بیٹے کی قیفیت یہ تھی کہ غش پہ غش تاری تھا سیدہ سجاد پڑے ہوئے تھے یہاں تک کہ بھوپی زینب نے بازو ہلا کر کے کہا بیٹا سیدہ سجاد تمہارے سامنے تمہارا بابا کھڑا ہے تمہارے سامنے تمہارا بابا کھڑا ہے سیدہ سجاد کہتے ہیں بھوپی اممہ کہاں ہے ہمارا بابا یعنی غش کا یہ عالم ہے کہ سامنے باپ کھڑا ہے اور بیٹا پہچان بھی نہیں پا رہا ہے ایسے عالم میں اربع بیعضہ حسین علی مقام میں سیدہ سجاد کو امامت ودیت کی اور اس کے بعد امام چلنا چاہتے ہیں سیدہ سجاد پوچھتے بابا کہاں جا رہے ہیں کامرلال ہم اپنی آخری منزل کی طرف جا رہے ہیں سیدہ سجاد کہتے ہیں بابا آپ مرنے جا رہے ہیں ہمارا بھائی علی اکبر آپ باس کہاں ہیں ایک ایک کو پوچھتے رہے جنابی سیدہ سجاد مولا فرماتے رہے میرے لال سب شہید ہو گئے سب مر گئے اب کوئی نہیں بچا مختصر یہ کہ مردوں میں اب تم بچے ہو اور ایک ہم بچے اب کوئی نہیں بچائے جیسی امام نے کہا تو سیدہ سجاد کہتے پھوپی اممہ ذرا مجھے سہار آ دیجئے پھوپی اممہ ذرا مجھے سہار آ دیجئے پھوپی اممہ میرا دونہ ایزا میرے حوالے کر دی یہ بیٹا کیا کروگے کہا جس کا بیٹا سلامت ہو اس کا بابا اس کے سامنے مرنے نہیں جا سکتا میں جاؤں گا تمہیں بابا کے اوپر قربان ہونے کے لیے اللہ حکمر امام علی مقام نے کہا سیدہ سجاد حکم پروردگار یہی ہے اور مسلحہ تن تم بیمار ہو تم بستر پر رہو اس لیے کب امامت تمہارے حوالے ہیں یہ کہہ کر کے مولا چلے گئے مولا رخصت ہو گئے مولا شہید ہو گئے مجھے امام کی شہادت نہیں پڑھ دی ارمابی ازا بس مسائب کو آخری منزل میں داخل کرنے کے لیے بس ایک جملہ تاکہ آپ رو لیں اور رونے کا ہاں قدہ ہو جائے بچوں نے والدہ ان کے حسال سواب کی مجلس کی ہے اور وہ بھی اس ماں کی مجلس کی ہے جو ماں گمہ حسین میں بہاوازیں بلند روتی تھی چیک چیک کے روتی تھی وہاں حسینہ وہاں حسینہ کرکی فریاد کر کے ماتب کیا کرتی تھی اس ماں کے ہی چالے سواب کی مجلس ہے اور اس باپ کی مجلس ہے کہ جو ذکر حسین کرتا تھا جو مسائب حسین خود پڑھا کرتا تھا ایسے شخصیتوں کی مجلس ہے لہٰذا رونے کے لیے بس ایک جملہ آرز کر دوں سید سجاد نے اپنے بابا کو رخصت کر دیا حسین مقتل میں پہنچے تیرے تھی حسین چاروں طرف سے حسین مظلوم کے اوپر حملہ ہوا اور حسین گوڑے سے زمین پر آئے یہاں تک شبرِ ملود سوار ہوا حسین کے گلے اور تن میں تن اور بندہ سر میں جدائی کر دی سرنوں کے نیزہ پہ بلند ہو گیا اب اس اسلام ایک مرتبہ سیدہ بے آتکے کہتی ہے بیٹا سید سجاد اچھاں قیامت کے آثار ہیں کہ پھوپی اممہ کیا ہوا کہ زمین کو زلزلہ آ رہا ہے آسمان سے سیاہ آدھیا چل رہی ہیں سید سجاد نے جیسے سنا تو کہتے پھوپی اممہ ذرا پردہ ہٹا یہ خیمے کا اب جو خیمے کا پردہ ہٹا تو سید سجاد نے دیکھا اب باپ کا کٹا ہوا سر نوکے نیزہ پر بلند کیا گیا سید سجاد نے آبادی بابا بابا غریب بیٹے کا سلام آخر لو اے رونے والو سید سجاد نے اپنے باپ کو رخصت تو کر دیا مگر اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ وہ سید سجاد جو غش کے عالم میں اب تک پڑا ہوا تھا اسی سید سجاد کو گیار بی بہرم کو ہاتھوں میں ہتکڑیاں پلائی گئی پہروں میں بیڑیاں ڈالی گئی گلے میں خاندار توق پلائیا گیا اور کشا کشا خیج کے لے جانے لگے سید سجاد حصیر ہو گئے یہ رونے والو اب اس سے بڑی مسیمت سید سجاد و اہلِ عرب کے لئے کیا ہو سکتی ہے کہ جس وقت اہلِ عرب کو گزارا گیا تو کربلا ہو کے گزارا گیا وہ کربلا جہاں کلالی اکبر ضعید ہوا ہے جہاں انہوں محمد شہید ہوئے ہیں جہاں قاسم کی لاش کے ٹکڑے پڑے ہیں اسی کربلا اہلِ عرب کو گزارا گیا اور لاشوں کے درمیان سے سید سجاد قائدی بند کر گزر رہے ہیں زینب ساتھ ساتھ ہے اب روایت کا جملہ یہ ہے کہ گزرتے گزرتے جیسے ہی ایک نشیب کے پاس سے سید سجاد گزرے تو زینب کہتی ہے میں نے دیکھا کہ میرے بھتیجے سید سجاد کے چہرے کا رنگ متغیر ہونے لگا اور ایسا محسوس ہوا کہ اب شاید سجاد کی روح کفہ سے انسلی سے پرواز کر جائے گی زینب نے بڑھ کے سید سجاد کے بازو کو سوالہ اور سوال کے کہتی ہے یہ میرے لال ارے یہ تمہارا کیا حال ہو رہا ہے تو سید سجاد نے پلٹ گئی کہا تھا پوپی اببا ارے میں کیسے زندہ رہوں ارے جس کا بیٹا موجود ہو اس کے باپ کی میت بے غسلو کفن پڑی ہوئی ہے نہ کوئی غسل دینے والا نہ کوئی کفن پہنانے والا پوپی اببا ارے سید سجاد سب برداشت کر سکتا ہے مگر یہ گوارہ نہیں کر سکتا میں کہوں گا بچو تم قابل مبارک بات ہو کہ تم نے اپنے بابا کو غسلو کفن دے دیا مگر سید سجاد کی غربت کا باتم کرو حسین جیسا بابا زمین کرب پہ بے گورو کو کفن پڑا رہا کوئی یار بددگار نہیں نہ کوئی غسل دینے والا نہ کوئی کفن پہنانے والا نہ کوئی دفن کرنے والا انہ lik اللہ و انہ اللہ راجعو نظن بہ قضائق بہ تسلیم اللہ عمرِ الٰہی 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 بیقی زہرہ وابیہ وبالہ وبنوہ وارلہ تجھو باستہ محمد و حل محمد کا عماری عزاداری کو شرف قبولیت نایت فرما پروردگار جن محلومین کے سالس حواب کی عملی سے انہیں عالی لین میں جگہ نایت فرما محبود ہمارے پاس اپنے مرنے والوں کے لیے اس سالس حواب کے لیے کچھ اور نہیں ہے صرف آنسووں کو یہ چند قطرے ہیں ان آسووں کو ہمارے لیے بھی سرمایہ نجات قرار دے اور مرہومین کے درجات کی بلندی کا ذریعہ قرار دے پروردگار تجھوہ واسطہ ہے محمد والے محمد کا اس مجلس میں جو مومنین مومنات جہاں جہاں بھی شریک ہیں ان سب کی جان مال عزت اور عبرو کی احفاظت فرما اس عہدہ پر آشوب میں شیعیت کا تحفظ فرما مرجعیت کا تحفظ فرما عزاداری کا تحفظ فرما عزاداروں کا تحفظ فرما غمِ حسین کا تحفظ فرما مابود ہمیں دنیا میں زندہ رکھنا تو اہلِ بیت کے لیے عزت کا سبب قرار دینا زلدت اور رسوائی کا سبب نہ قرار دینا پروردگار تجھوہ واسطہ ہی ان آنسووں کا اس ذکرِ اہلِ بیتِ اتھار کا اس مسائبِ شہدائی کربلا کا مابود مابود وارثِ کربلا امامِ ایسر کے ظہور میں تاجیل کر دے امامِ ایسر کے ظہور میں تاجیل کر دے امام کے ظہور میں تاجیل فرما دے جب میرا مولا آئے ہم سب کو اس قابل بنا دے کہ ہم اپنے وقت کے امام کے خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کر کے ان کے ناصروں میں شامل ہو سکے ربنا تقبل مننا انہ کانتا سمیل علیم الہی 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 پروردگار ان تمام ذکر کا ثواب مرہوم سید سجاد حسین صاحب اور مرہوم آؤں میں رباب اور ان تمام مرہوم مومنین اور مومنات کے لیے جو آج اس دنیا میں نہیں رہے ان سب کی روح کو حدیعہ کرتے ہوئے میں آپ تمام حضار سے ملتمی صوری بار صورہ حمد اور تین بار صورہ توحید کی تلاوت فرما کر اس مجلس کا ثواب اور اس ذکر اہل ویت اتھار کا ثواب مرہوم و مخفور اور جناب سید سجاد حسین ابن سید نصار احمد مرہوم والدہ مرہومہ بی بی بچوں نے مجلس برپا کی ہے ان کی والدہ بی بی ام ربیبہ بنت مختار احمد مرہوم اور انہی بچوں کی چچی مرہومہ رئیس فاطمہ اور شوکت بنت سید علی مظفر مرہوم اور اس کے علاوہ دیگر مومنین اور مومنات جو اب اس دنیا میں نہیں رہ گئے ان سب کو حدیعہ فرما دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم لَم يَلِد وَلَم يُ đượcْتَوِلَد وَلَم يَكُن لَوْكُفُونَ آدَ اللهم صلی اللہ وآمد اللهم صلی اللہ وآمد اللهم صلی اللہ وآمد